تو آیت اللہ عراقی نے خواب میں دیکھا کہ اس امیر کبیر کا مقام بہت بڑا ہے عالم برزخ میں تو اس سے پوچھا یہ مقام تمہیں کیسے ملا کہ کیا اس وجہ سے کہ تم نے مقابلہ کیا اسلام کے دشمنوں کا فکر ازالہ کا کہا نہیں کہا تو پھر یہ مقام کیسے ملا کہا جب ہمام میں انہوں نے تیخ سے چھوری سے میری رگیں کاٹی تھی درگیں کاٹنے کی وجہ سے جب خون میرے بدن سے نکلا تو میرے دہان میں تشنگی آئی پیاس آئی تو میں نے کہا کہ میں ان سے پانی مانگوں تو مجھے اس وقت امام حسین کی پیاس یاد آگئی اور میں خاموش رہا میں نے پانی نہیں مانگا اور جب خون میرا نکل گئے اور جب میں زمین پر گرا اور جب میرے رکسار زمین پر لگے تو مجھے امام حسین کے رکسار یاد آگئے جو خاک پر لگے تھے وہیں پر میں نے دیکھا امام حسین تشریف لائے کہا کہ تم نے ہماری عزت اور احترام میں پانی نہیں مانگا ہم تمہیں تا قیامت وہ مقام عطا کریں گے اور پھر اس کو ہم قیامت کے بعد تمہیں اور درجات عطا کریں گے آیت اللہ راکی کہتے تھے میں تب ہی بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ کاشان میں شہید کیے گئے اور ان کی کبر کربلا میں ہے یعنی ایک کنیکشن امام حسین سے انسان جوڑ لے عزتان محترم ہم نے اتنے دن بارالعیام ایام فاطمیہ تھے اور ہم نے بارالکوشش جو ٹوٹی پوٹی کوشش تھی کی کہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوں پر نگاڑ کوشش کی کہ روچنی ڈالیں اور اس میں سے اپنے لیے ایک راستہ ایک حدف تیہ کریں کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں ہم کس طرح حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ کو اپنا رول موڈل بنا سکتے ہیں موسیقی